موسیقی نمشکار دروس نیوز میں آپ سب ہی کا سفاغت ہے چودہ فروری کو ہوئے پلواما حملے میں جو چالیس سے بھی زیادہ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں آخر اس کا ذمہ دار کون ہے بے شک ذمہ داری جیش محمد نے لے تو لی ہے لیکن اس کے بعد بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر اس کا ذمہ دار کیا صرف جیش محمد ہے کشمیر کو لے کے جو ہماری پولیسیز ہیں ہماری ان پولیسی میں کیا کیا کھامیاں ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ سلٹ ہی نہیں رہا ہے اس پولیسی میں ایسی کیا کمیاں ہیں کہ کشمیر میں مسئلے حل ہونے کی جگہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں آج ہندوستان کو منتھن کرنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے ستر سالوں میں آخر ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ آج کشمیر کے جو لوگ ہیں جو کشمیر میں جو لڑکے ہیں جن کی عمر صرف پندرہ سے بیس سال بتائی جاتی ہے وہ پتھر باز بن گئے ہیں آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ کشمیر کے وہی لوگ ہندوستان کے خلاف ریولٹ کر چکے ہیں ہمارے خلاف ہو چکے ہیں فلواما میں جو حملہ ہوا تھا وہ ایک فدائن حملہ تھا فدائن حملے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک شخص کو پہلے سے ہی تیار کر دیا جاتا ہے وہ شخص خود کو تیار کر لیتا ہے موت کو گلے لگانے سے فدائن حملوں کو اتنی آسانی سے کریک نہیں کیا جاتا ہے جو بھی انفرمیشن ہمارے لوگوں کو ملی تھی کہ ایسا کوئی حملہ ہونے والا ہے لیکن یہ حملہ کون کرنے والا ہے اس کو کریک کرنا بہت زیادہ مشکل تب بن گیا جبکہ حملہ کرنے والا جو اتنکوادی تھا وہ پاکستان سے نہیں بلکہ ہندوستان کا ہی ایک لڑکا تھا پاکستان کی جو نئی سوچ ہے یقیناً ایک بہت خطرناک گمبیر سوچ ہے ہندوستان کے پرتی ایک ایسا بھی زمانہ تھا جب سیما پار سے اتنکوادیوں کو اندر بھیجا جاتا تھا آج پاکستان کی جو نئی سوچ ہے یہ ہندوستان کے اندر ہی ہندوستانیوں کو ہی اتنکوادی بنا رہی ہے یہ جو لڑکا ہے جس نے ایک فیدائن حملہ کیا کونوائے پر کونوائے کشمیریوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے کونوائے کشمیری روز دیکھتے ہیں جو بھی جوان ڈیوٹی پر جاتا ہے یا پھر ڈیوٹی خدم کر کے لوٹتا ہے ان سب ہی کو پتا ہے کہ یہ کونوائے جوانوں کا ہے یہ پاکستان سے نہیں آیا تھا پاکستان کی ایک سوچ نے ہندوستان کے ایک لڑکے کو آتنکوادی بنا دیا یا پھر یہ کہیے کہ پاکستان کی اس گندی سوچ نے ہمارے دیش کے بھارت کے ایک لڑکے کو آتنکوادی بھی بنایا اور اس کو ایک ہیومن بوم بنایا دیکھیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ پاکستان سے آتنکوادی نہیں آتے ہیں ایسا ہر بار ہوا ہے کہ پاکستان سے ہی آتنکوادی ہندوستان آتے رہے ہیں ستر سالوں میں جس کسی بھی راجنیتک پارٹی نے کشمیر میں راج کیا ہے کبھی بھی ان لوگوں نے کشمیریوں کا بھلا نہیں چاہا ہے نہ ہی کشمیریوں کے پرتی کوئی ایسے پولیسیز بنائے ہیں کہ وہ ہندوستان کو ان سے جوڑ سکے کشمیر ہمارے ساتھ کبھی جڑ ہی نہیں پایا ہے اگر آپ الگاو وادی نیتاؤں کی بات کریں الگاو وادی نیتا ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا لے کر پاکستان کی گنگان گاتا رہا لیکن کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کو نہیں روکا الٹا ان کو ہم نے پروٹیکشن دی ان کو وہ تمام فسلیٹیز دیں جو ایک وی وی آئی پو کو دی جاتی ہے آج فلواوا اٹاک کے بعد جو الگاو وادی نیتاؤں کے جو سیکیورٹیز کو ہم نے ہٹایا ہے یہ شاید کئی سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا ہم لوگوں نے ان کو اتنا بڑھاوا دیا کہ وہ زہر گھولے میں کامیاب ہو چکے ہیں لوکلز کا سپورٹ یعنی جو لوکل سپورٹرز ہیں الگاو وادیوں کے یا فرس طرح کے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ان کو اتنا زیادہ مل چکا ہے یہ ایک بہت بڑا کارن ہے کہ دھائی سو کلو سے زیادہ کا بھارود کشمیر کے اندر آسانی سے گھس گیا یہ ایک بہت بڑا سوالیا نشان کھڑا کر دیتا ہے جہاں پر دھائی سو پہنچا وہاں پر دھائی ہزار کلو بھی پہنچ سکتا ہے اگر یہ تمام کشمیری جو آج ریولٹ کی سچویشن میں آ گئے ہیں اگر یہ تمام کشمیریوں نے بندوقیں اٹھا لیں تو شاید ہندوستان میں بھی آئی ایس آئی ایس جیسا خطرہ منڈراتا نظر آ رہا ہے مولانا مسعود ازہر کی اگر آپ بات کریں جو پاکستان میں ہی رہتا ہے پاکستان کا ایک بہت ہی وی وی آئی پی انسان وہ کہلاتا ہے اس کو سیکیورٹی دی گئی ہے پاکستان سے اس کے خلاف ہم نے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا نے اس کو ایک ٹیررسٹ بھی گوشت کر دیا ہے لیکن پاکستان یہ ماننے کو ہی نہیں تیار ہے کہ مسعود ازہر نے ایسا کوئی کام بھی کیا ہے اب بمبئی میں ہوئے حملے کے اگر آپ بات کریں اگر آپ پلواما کے اگر آپ بات کریں سب ہی میں مسعود ازہر کا نام آتا رہا ہے اور اس بار تو جیش محمد نے خود سے ذمہ داری بھی لی ہے کیا عمران خان کو یہ چیز نہیں نظر آ رہی ہے کہ اس ہی کے دیش میں جو انسان بیٹھا ہے وہی اس تمام ٹیررزم کے پیچھے ہے پنجاب میں بھی ایک بار آتنکوات تھا پنجاب کا آتنکوات کیوں رکا کیا اس وجہ سے رکا کہ وہاں کے جو ٹیررسٹ تھے ان کو ہم نے گولیاں مار دی یقینی طور پر نہیں گولیوں سے کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں پنجاب کا ٹیررزم اس لیے رکا کیونکہ وہاں پر جو کسان تھا وہاں کی جو عام آوام تھی اس نے ٹیررسٹ کے خلاف ریولٹ کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ آتنکوات ہمیں نہیں چاہیے آتنکوات ہمیں نہیں چاہیے اس کے بعد پنجاب میں آتنکوات رکا یہی چیز کشمیر کو بھی بچا سکتی ہے جب تک کشمیری جو آوام ہے وہ ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ نہیں سمجھے گی وہ جب تک ٹیررسٹ کی جو پولیسیز ہیں جو اس کی سوچ ہے اس کو نہیں سمجھے گی تب تک شاید یہ کشمیری انہی کا ساتھ دیتے رہیں گے اور وہاں پر آتنکوات کبھی ختم نہیں ہوگا خطرہ جو ابھی آپ کو دکھ رہا ہے یہ حد سے زیادہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ آپ بارڈر پار کسی کو نہیں کروا رہے ہیں آپ بارڈر کے اندر جو لوگ ہیں انہی کو وہ تیار کر رہے ہیں اگر ایک کشمیر سے آیا ہوا چھاتر نیتا کسی بھی سوال کو کھڑا کرتا ہے سب سے پہلے اس کو پاکستانی کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے اس کے بعد اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب بھارت ماتا کی جے کہیں اب وندے مہترم کہیں اور سبوت دکھائیں اپنے ہندوستانی ہونے کا ہماری سوچ اتنی زیادہ گندی ہو چلی ہے کہ ایک شخص جو صرف کشمیر سے آتا ہے اور وہ مسلمان بھی ہے تو اس کو اب ٹیررسٹ بنا دیتے ہیں یہ آواز جینیو تک بھی پہنچی جینیو پر بھی خوب پاکستان زندہ بات کے نارے لگتے ہیں جینیو میں خوب ہندوستان مردابات کے نارے لگتے ہیں لیکن ہماری جو سرکار ہے وہ کبھی اس پہ کوئی آکشن نہیں لیتی دکھتی ہے ہم صرف ایک آدمی کو ٹارکٹ کرتے ہیں لیکن اس نے ایسا کیوں کہا کیوں اس نے پاکستان زندہ بات کہا اس کے بارے میں ہم نہیں سوچنا چاہتے ہیں جنتر منتر کی بات ہے ایک ویڈیو حال ہی میں آیا کہ ایک پھلواما اٹیک کے اوپر ایک پروٹس چل رہا تھا لوگ جلوس نکال رہے تھے وہاں پہ اچانک سے ایک لڑکا آ جاتا ہے جس نے شراب بھی پی رکھی ہے وہ ہندوستان زندہ بات کے نارے لگاتے لگاتا پاکستان زندہ بات کے نارے بھی لگانا شروع کر دیتا ہے بھیڑ کو گصہ آتا ہے بھیڑ اس کو مارنے لگتی ہے جو انسان خود کی ہوش میں نہیں ہے جس نے شراب بھی رکھی ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے وہ مانسک طور پر صحیح نہیں ہو اس سے زیادہ کسی کو مارنے سے زیادہ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہماری پولسیز میں کہاں چوک ہو گئی کہ ایک کشمیر سے آیا ہوا لڑکا وہ پاکستان زندہ بات بول رہا ہے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو ہندوستان کے انی راجوں میں پڑھ رہے ہیں پڑھنے آئے ہیں وہ شاید ٹیررسٹ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اگر وہ ٹیررسٹ کا ساتھ دیتے پڑھے لکھے نوجوان اپنی ایک بہتر زندگی کے لیے باقی راجیوں پہ آتے ہیں ایک ایسا انسان جو کشمیر سے کمبل کی پوٹلی لے کے شہروں تک آتا ہے تاکہ وہ کچھ کمبل بیچ کے اپنے گھر پریوار کا پیٹ بھر سکے اس پر بھی حملے ہونے شروع ہو چکے ہیں یہ جو کشمیریوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں یہ کوئی اچھی دشاہ نہیں دکھا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو شاید کشمیر تو واپس چلے جائیں گے لیکن کشمیر سے باہر کبھی نہیں آئیں گے اب کیسا دیش ان کو دکھا رہے ہیں جہاں پر وہ آتنکوات کی طرف دھکے لے جا رہے ہیں ایک ہندوستانی دوسرے ہندوستانی کو مار رہا ہے صرف یہ کہہ کے کہ تم کشمیری ہو یہ جو حملے ہندوستان میں ہوتے ہیں یہ چند لوگوں کی سوچ ہے نہ کہ تمام مسلمان یا پھر تمام کشمیری اس کے ذمہ دار ہے ہمارے دیش کا کشمیری ہو یا پھر ہمارے دیش کا مسلمان ہو وہ سب ہندوستانی ہیں کسی کا مسلمان ہونا یا پھر کسی کا کشمیری ہونا یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ آتنکواتی ہے سب سے پہلے ہمارے دیش کے نوجوانوں کو یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم جس کو مار رہے ہیں ہم اس کو مار نہیں رہے ہیں بلکہ ایک اور نیا آتنکواتی بننے میں اس کی مدد کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کے بھی مدد کر رہے ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کر ان جیسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان جیسے لوگوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں کہ دیکھو آپ کے ساتھ ہندوستان نے یہ کیا اور تم کیا کر رہے ہو اور ایسے ہی لوگ ہیں جو اتنکواد کی طرف دھکے لے جا رہے ہیں سالوں سال سے ختم کرنے سے پہلے ایک سوچ میں آپ کو دکھاتے چلا جانا چاہتا ہوں ہمارے دیش کے ایک گورنر ہے جو کہ میگھالے کے گورنر ہے جن کا نام ہے تتھاگت روئے ان کا ایک ٹویٹ آیا تھا حال میں یہ ہمارے دیش کی سوچ ہے جو کشمیریوں کو الگ دھلگ کر دینا چاہتی ہے کیا آپ کو یہ لوگ ٹیرسٹ نہیں نظر آتے ہیں کیا سرکار ان کے خلاف کچھ کاربائی نہیں کرنا چاہتی ہے کیا سرکار ان جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کشمیریوں کو اور زیادہ ٹیرسٹ کی طرف دھکے لے کی جو کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف کسی بھی طرح کی کاربائی نہیں کرے گی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جتنے بھی حملے کشمیریوں پر بڑھ رہے ہیں یا پھر ہو رہے ہیں یہ گلت میسج نہیں دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو کشمیر سے آتے ہیں یا پھر کشمیر میں رہتے ہیں اس سوال کے ساتھ میں آپ کو چھوڑے چلے جا رہا ہوں بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ روست نیوز جو آپ کو تمام خبریں دکھاتا ہے جو سیدھے آپ کی جڑوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو تمام خبریں ملتی رہے جو ہم صرف صرف آپ کے لئے بناتے ہیں تاکہ آپ کے لئے بناتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی